نمسکار میں ہوں سوشیل بہوگنا دلی میں ایم سی ڈی چناؤ کے لیے مددان کا کام پورا ہو چکا ہے شام ساہے پانچ بجے تک لوگوں نے ووٹ ڈالے جو آج مددان ہوا وہ شام چار بجے تک کا انمان ہے کہ پینتالیس فیصدی لوگوں نے اپنے مطابقار کا استعمال کیا اس کے بعد جو آخری فگر ہے وہ کچھ دیر میں آئے گی سبہ آج مددان کافی سوست رہا دوپہر دو بجے تک تیس فیصدی مددان ہی ہوا تھا آلانکہ شام ہوتے ہوتے مددان میں تیزی دیکھی گئی اس بار ایم سی ڈی چناؤ میں عام آدمی پارٹی بی جی پی ار کانگریس کے بیچ تکونا مقابلہ ہے نئے پریسیمن کے بعد پہلی بار ایک ہی ایم سی ڈی کے چناؤ ہو رہے ہیں پہلے تین الگ الگ ایم سی ڈی تھی اور ایک ہی ایم سی ڈی ہونے کے چلتے کئی جگہیں مدداتاؤں کو کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا کئی جگہوں پر ووٹر لسٹ میں لوگوں کے نام نہیں تھی اس لیے انہیں بینا ووٹ ڈالے گھر لوٹنا پڑا دلی کانگریس کے عدیقش انیل چودری کا نام بھی ووٹر لسٹ میں نہیں تھا وہ ووٹ نہیں ڈال سکے دلی بی جے پی کے پورو دیکش منوش تیواری نے بھی عام آدمی پارٹی پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کئی جگہ ہے ایسے مدداتاؤں کے ووٹ کاٹے گئے یا ان کا ووٹ جو ہے ان کا نام مدداتا لسٹ میں نہیں تھا جو بی جے پی سمرتھک مانے جاتے ہیں تو اس طرح ہے کہ تمام آروب پرتیاروب راجنیتک پارٹیوں کے نتاؤں کے بیچ آج بھی لگتے رہے اور اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے تین سہی ہوگی ہمارے ساتھ ہیں شرط شرما ہمارے ساتھ ہیں سورب شکلا اور رویش رنجن شکلا سب سے پہلے سورب شکلا کے پاس چلتے ہیں سورب مددان ختم ہو چکا ہے اب سات تاریخ کا انتظار ہے کیسا رہا مددان ایم سی ڈی کا اس بار اس لیے بھی خاص تھا کہ تین الگ الگ ایم سی ڈی نہیں صرف ایک ہی ایم سی ڈی کی دھائی سو سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے ہیں بلکل دیکھئے پریسیمن ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی کنفیوزن سبح نظر آیا سوشیل جی کی ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ ان کا وارڈ بدل گیا ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگ ووٹ نہیں ڈال پائے تو یہ کافی مہت پونڈ ہے اور لوگ سبا چناؤں سے پہلے کافی لوگ اس کو سمی فائنل بھی کہہ رہے ہیں پشتی بار یہاں پر جیت درز کی بی جے پی نے تو لوگ سبا چناؤں میں آپ نے دیکھا کہ بی جے پی نے ساتوں سیٹیں آ کے جیتیں تو فیلحال اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا جیسے کی ہم لوگ اس پر کافی بات بھی کر چکے ہیں کہ کیسے بی جے پی نے دوزار سترہ میں جب دس سال کی انٹین کمبنسٹری ختم کرنے کے لیے اپنے سارے سٹنگ کاؤنسلرز کی ٹکٹ کاٹ دی تھی نئے لوگوں کو ٹکٹ دیا تھا ان کو ایک سو اکیاسی سیٹے بھی ملیں اب اس بار بی جے پی نے پورا جو کیمپین ہے وہ کوڑے کے پہاڑ پر یا لوکلائز مددوں کے زگے راستر کے مددوں پر سامنے رکھا یہاں پر گیر راست انڈیا سے نیتا آتے ہیں عمران خان پاکستان کی بات کرتے ہیں یہاں پر ستندر جان کے ویڈیو لیگز بقاعدے ہر روز روسٹر بنا کے بی جے پی ریلیس کرتی ہے ادھر آم آدنی پارٹی اس ٹیپ میں نہیں پھستی ہے ان سے سوال پوچھے کہ ستندر جان کے ویڈیوز پر بتائیے وہ کہتے ہیں کہ آپ کوڑے پر بات کریے جنتا نے بی جے پی کو کوڑا ساف کرنے کے لیے ووٹ دیا تھا اور یہ دیکھے گستنگ آپریشن کراتے رہے تو جو آم آدنی پارٹی اس نے اپنا کیمپین بہت لوکلائز رکھا لوکل مددوں پر رکھا جو انہوں نے اپنے مددے بنا رکھے تھے کہ کوڑے پر ہی بات کرنی تو انہوں نے کوڑے پر ہی بات کی بی جے پی نے آگ کا پرچار جیسے ہمیشہ ہوتا ہے راشری ادھیکش سے لے کر گری منتری تمام کیندری منتریوں نے یہاں کا اپنے پرچار کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس کے کمزور ہونے سے فائدہ کس کا اور نقصان کس کا کانگریس پچھلی بار 31 سیٹیں لائی تھی لیکن اس نے چناؤ اچھا لڑا تھا لیکن اس بار بہت سارے کشیتروں میں کانگریس بہت زیادہ مضبوط نظر نہیں آتی ہے سوشیل جی کچھ پاکٹس میں کانگریس اچھا کر رہی ہے سیٹیں بھی جیت سکتی ہے لیکن سمجھلے میئر بن جاہی ساں ہوتا دیکھنے رہا ہے تو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آمادھی پارٹی کو ہو کیونکہ ویدان سبہ چناؤ میں کانگریس نے اچھا نہیں کیا آمادھی پارٹی نے سویپ کیا تو اب دیکھنا ہوگا ساتھ تاریخ کو پتا چل جائے گا کیا نتیجہ رہتا ہے ساتھ دسمبر کو اب مدان کا نتیجہ دلی ام سی ڈی کا آنا ہے اس بیچ چناؤ گجرات میں بھی ہو رہے ہیں گجرات میں کل مدان ہے دوسرے دور کا آٹھ تاریخ کو وہاں جو ہے نتیجہ آئیں گے ہیماچر اور گجرات کے ایک ساتھ تو چناؤوں کا سیزن ہے ہمارے ساتھ شرد بھی ہیں شرد مدان ختم ہو چکا ہے اب راجنیتک پارٹیوں کے آروپ پتیاروں بھی اب کسی کام کے نہیں ہے اب تو نتیجہ آنا ہی ہے کیسا رہا کل ملا کر اس ایم سی ڈی کا چناؤ جو پہلی بار ایک ایم سی ڈی کا ہوا تین ایم سی ڈی کو ملا کر اس بار ایک کیا گیا اور ڈھائی سو سیٹیں اس میں ہی تو لوگوں کو کچھ آہ کنفیوجن بھی ہوا ہوگا کچھ لوگوں کی شکایتیں بھی تھی آہ دیکھیں پہلی بات تو اگر ہم اپنے سر پہ بات کریں پولٹیکل پارٹیوں کے سر پہ بات کریں تو دو چناؤ ایک ساتھ ہو رہے تھے دلی بھی ایک میں ایم سی ڈی چل رہا تھا گجرات میں گجرات کا ویدان سبا چناؤ چل رہا تھا تو بی جے پی اور آمادی پارٹی کیونکہ آمادی پارٹی ہی بی جے پی کو دونوں جگہ چناؤتی دے رہی ہے مکھے روپ سے ایسا دکھائی دے رہا ہے تو وہ بھی جو ہیں دو جگہ بٹے رہے اور کیونکہ چناؤ دو جگہ ہو رہے تھے تو اس لیے جو درشک ہے یا ریپورٹر ہے یہ بھی دو جگہ فوکس کر رہا تھا تو اس لیے شاید اگر دو جگہ ایک ساتھ چناؤ نہ ہوتے تو شاید اور انٹرسٹنگ یا اور چرچہ کا وشہ یہ چناؤ بنتا پہلی بات دوسرا کیونکہ دوزار بارہ میں ایک ایم سی ڈی کے تین حصے کر دی گئے تھے دس سال بعد تین ایم سی ڈی کے واپس ایک ایم سی ڈی کر دی گئی تو نئی ایم سی ڈی اب یہ یونیفائیڈ بنائی گئی اس کی ویسے پریسیمن ہوا اور بہت سے لوگ جو ہیں یہ شکایت کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہ وہ اپنا ووٹ ڈھونڈ رہے ہیں اپنا پولنگ بوت ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کئی کئی گھنٹے گھومنے کے بعد بھی ان کو جو اپنا پولنگ بوت ہے وہ نہیں مل پا رہا دوسری شکایت بہت جگہ سے جو ہر بار ہی ہوتی ہے لیکن اس بار پرمکتہ سے سامنے آئی اس کا کارن یہ ہے لوگ جو ہے یہ شکایت ہر بار ہی کرتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے کہ ان کا جو ووٹ ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے ہم ہمیشہ ہی دیکھتے ہیں ہر چناؤں میں چاہے وہ لوگ سبا کا ہو ویدھان سبا کا ہو نگر نگم کا ہو یہ شکایتیں ہر بار ہی آتی ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی بار میں نے دیا تھا لیکن اس بار پتا نہیں میرا ووٹ جو ہے کیوں کارٹ دیا گیا کس آدھار پر کارٹ دیا گیا لیکن یہ بات زیادہ چرچہ کا ویشہ بنی اور زیادہ گمبھیر بھی اس لے بنی جب دلی کی ایک یا دیش کی ایک پرمک پارٹی کے جو پردیش اکائی کے ادھیاکش ہیں آنیل چودری ان کا ہی ووٹ جو ہے جو ہے نہیں اس کے اندر ملا حالانکہ ابھی اپڈیٹ یہ ہے کہ چناؤ آیوگ اس نے انیل چودری کی جو شکایت تھی جس میں انہوں نے یہ آروپ لگایا تھا کہ انٹینشنلی ان کا جو ووٹ ہے ڈیلیٹ کیا گیا ہے اس میں راجے چناؤ آیوگ نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے electoral role یا voter list تیار نہیں کرتے ہیں ہم نے کیول chief electoral office یعنی کی جو کیندرے چناؤ آیوگ کا ہی دلی میں آنگہ ہوتا ہے جو لوگصبہ اور ویدانصبہ کی چناؤ کراتا ہے وہی جو voter list دیتا ہے ہم نے وہی adopt کی ہے جو CEO یعنی chief electoral office ڈیلی ہے ان کو بھیج دی گئی ہے تو اب جو ہے اس میں یہ بات تو تائی ہی ہے کہ اگر ایک بار آپ کا voter list میں نام نہیں ہے تو پھر زمین آسمان چاہے ایک ہو جائیں vote آپ نہیں ڈال پائیں گے کیونکہ پہلے سے ہی جو چیز set ہو چکی ہے کہ یہ لوگ ہیں یہ vote ڈالیں گے یہ متداتا ہیں یہ امیدوار ہیں ان کو vote ڈالنا ہے سب کچھ وہ پہلے سے set ہوتا ہے چناؤ کی پرکریہ میں آپ جو ہے چھیر چھار نہیں کر سکتے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ساتھ ڈلی کا انگریس ادھیاکش انیل چودری بھی اپنا vote نہیں ڈال پائے لیکن اب جو ہے کیونکہ اب تو voting بھی ہو گیا یہ سب کچھ ہو گیا ہے آروپ پر تروپ کوئی مطلب نہیں ہے تو جو exit poll ہے اس کے لیے لوگوں کو 24 گھنٹے اتظار کرنا ہوگا کیونکہ گجرات میں بھی ویدان سبا چناؤ کا کل آخری vote ڈلنے والا ہے تو جب وہ vote ڈل جائے گا اس کے بعد ڈلی کے mcd کے بھی پتہ لگ جائیں گے exit poll اور گجرات کے ویدان سبا کے exit poll اور پھر دو دن دن بار تو جو ہے جو actual poll ہے اس کا بھی نتیجہ آہی جائے گا جی ہمار ساتھ ہمار سہیوگی رویش رنجن شکلہ بھی ہیں رویش آپ نے mcd کے چناؤوں میں کیا کچھ خاص دیکھا اس بار مدانب ختم چکا ہے جو دیکھیں اس بار سب سے خاص بات یہی رہا کہ بہت ہی ہائی پروفائل چناؤ پرچار رہا بہت آکرمک چناؤ پرچار رہا تمام سارے بڑے بڑے نیتاؤں کو اس چناؤ پرچار میں اتارا گیا کوشش یہ کی گئی کہ راشتری مددوں پر اس تھانیے جو چناؤ ہے اس کو لڑا جائے روسی اکرین کی بات ہوئی ویکسین کی بات ہوئی جہاں جگی وہاں جوپڑی بنانے کی بات ہوئی لیکن زمین پر جو یہ دکھا کہ مدداتا ابھی بھی اس چناؤں میں جو اس تھانیے ان کی سمسیہ ہیں صفائی کا چاہے معاملہ ہو کچھرہ اٹھانے کا جہاں تک معاملہ ہو سیور کی سمسیہ ہو تو انہی سارے مددوں پر اور ساتھ میں اس کا پرتیارشی کے ساتھ میں کیا سممند ہے اس آدھار پر بہت سارے لوگ اوٹ دیتے ہوئے دیکھیں ہم نے کئی سارے لوگوں سے بات کیا کہ اس چناؤں پرچار میں یہ کہا گیا کہ نرین موڈی جی کو ایک چہرہ بنانے کی کوشش کی گئی بی جی پی کی طرف سے اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ بی جی پی یہاں سے چناؤں جیتی ہے تو کیندر سرکار سے سیدھے پیسہ آئے گا اس پر ان کا کیا کہنا تھا ان کا کہنا تھا کہ لوگ سباہ میں وہ ہیں زیادہ جو ناراجگی ہے وہ زمین پر دیکھی گئی ہے پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ دو جار سترہ میں سبھی بی جی پی نے اپنے جو سیٹنگ پارشت تھے ان کے سب کے ٹکٹ کار دیئے لیکن اس بار پچاس سے زیادہ پارشتوں کو جو سیٹنگ پارشت ہیں ان کو ٹکٹ دیئے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ سارے فیکٹر جو ہے وہ ایک قطعے کریں گے نتیجے کی دشا کو کیونکہ عام آدمی پارٹی کا لگاتار یہ کہنا تھا کہ پندرہ سال آپ نے بی جی پی کو موقع دیا ہے پانچ سال اس کو بھی اجماع کر دیکھئے تو ایک بہتر وکلپ دینے کی کوشش کیا عام آدمی پارٹی نے اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا پورا پرچار کیا ہے کانگریس کو اگر دیکھیں تو کانگریس کی امیدیں ان ووٹروں سے ٹکی ہوئی ہیں جو اس پندرہ سال کے ایم سی ڈی کے سطح میں بی جی پی کے سطح میں رہنے سے ناراض ہیں اور ساتھ میں وہ کجریوال کے آٹھ سال کی سرکار سے بھی خوش نہیں ہے تو ان جو مدداتا ہیں ان کے اوپر کانگریس کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ کانگریس کا جناو پرچار بہت زمین پر اس اگریسیب طریقے سے نہیں دکھا تو اب نتیجے تیہ کریں گے لیکن بی جی پی کے ابھی ایک نیتا سے میری بات ہو رہی تھی ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ 35 فیزدی جو اوٹر ہے وہ ان کا ایک بیس ہے مطلب 35 فیزدی کے آس پاس جو ان کا اوٹر ہے وہ ایک بیس اوٹر ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو ہے وہ ساتھ سے آٹھ فیزدی اگر اوٹر ہم کو فلوٹر اوٹر لانے ہیں اگر وہ ہمارے پاس میں آ جاتا ہے تو ہم پھر سے وہی جو 2017 کا پرڑام ہے اسی کے آس پاس میں ہم رہیں گے لیکن عام آدمی پارٹی 2017 میں 26 فیزدی ان کو جو ہے اور ادھر ستہ میں رہنے کا خامیاجہ اگر بی جی پی بھگتی ہے اور کچھ ان کے اوٹر ٹوٹتے ہیں تو عام آدمی پارٹی کے پکش میں بھی آپ پرتیشت پرڑام دیکھے جا سکتے ہیں لیکن فلحال یہ پورا جو چناؤ ہے وہ اس بار کافی ہائی پروفائل رہا اور سائلنٹ اوٹر رہا مطلب بہت زیادہ کھل کر اوٹر کسی بھی پارٹی کے بارے میں نہیں بتایا تو بہت ہی رہسمائی چناؤ ہے اور یہ نتیجے بتائیں گے کہ کس کے پکش میں کتنا لوگوں نے اوٹ کیا بہت دلچسپ رہا مصی ڈی کا چناؤ کسی ویدان سبہ چناؤ سے کم نہیں تھا سبھی پارٹیوں کے بڑے سٹار پرچارک زمین پر اترے تھے پرچار کے لیے تو آج جو مددان ہوا اس کے دوران کئی لوگوں کی ناراضگی بھی دیکھی کچھ کے نام ووٹر لسٹ میں نہیں تھے ڈلی کا کتیورا گاؤں ہے یہاں کے لوگوں نے مصی ڈی کے چناؤ کا بہشکار کیا مددان نہیں کیا اور اس گاؤں کے لوگوں کا آروپ ہے کہ ان کے یہاں بنیادی سوویدھائیں نہیں ہیں نہ اچھی روڈ ہیں نہ نالیاں ہیں گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ جب تک ہماری مانگیں نہیں سنی جائیں گی ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اس گرامینوں کو سنتے ہیں اس مجید ساڈتی نظار کے آس پاس بوٹ ہیں اور پورے گاؤں نے بہشکار کیا ہوا ہے ہمارا گاؤں بہت شانتی پریہ ہے بہشکار کا کارنی یہ ہے سر ہمیں پرساشن سے ہماری پرساشن کی لڑائی ہے پندرہ سال سے ہمارے پورے گاؤں میں کوئی کاریہ نہیں ہوا سبھی گلی نالی سب چھڑی ہوئے ہیں روڈ ہمارا گاؤں سے باہر نکلے کا راتہ نہیں ہے اور ہم نے کئی بار ایمیلے ساہب کو بھی ایم پی ساہب کو بھی سب کو ہم نے لیٹر دے لیے لیکن کوئی سنوائی سر بھائی گاؤں کا کوئی بھی کام نہ ہو رہا دس بارہ سال نا نالی بن جی نا گال بن جی نا سلڑے بن جی نا سمسان بھومی سب کھنٹ رو اپلی آس ہوتا یہ میلہ کوئی پریشانی اور کس کو ہے یہ تنی گندی گڑی امام چال رے تو اور کس کو ہے بارس ہوتی ہے ایت اتنا پانی کھڑے ہو جا گڑیاں میں ہم کیسے جائیں گے نکل نہیں پاتے بہت سمسیاں ہیں گاؤں کے لیے عورتوں کے لیے اور زیادہ ہے ہم بوٹ نہیں ڈالیں گے ہمارا یہ کہنا ہے کوئی سنائی نہیں کرے گا اتنا ہم بوٹ ڈالیں گے نہیں پرباد کانگریس کی کانگریس کے ورش نیتہ راحل گاندھی کے اگوائی میں بھارت جوڑو یاترہ اب راجستان پہنچ گئی ہے راجستان اس لیہات سے کانگریس کے لیے کافی اہم ہے کہ یہاں پر دو سب سے بڑے نیتاؤں کے بیچ کافی سمیے سے کھیشتان چل رہی ہے اور اشوگ گہلوت اور سچین پائلٹ جو ہیں وہ لگاتار ایک دوسرے پر آروپ پتیاروپ لگاتے دکھ رہے تھے آلنگی پچھلے کچھ دنوں سے یہ سب تھما ہے جب کانگریس ہائی کمان نے دخل دیا تو اب بھارت جوڑو یاترہ راجستان سے گزرے گی ہمارے ساتھ ہماری سہیوگی ہرشا کماری سنگھ ہے ہرشا بہت اہم ہے راحل گاندھی کی یاترہ اب جب راجستان سے گزرے گی سب کی نگاہ رہے گی کہ کانگریس کے سبی دھڑے کس طرح ان کے پیچھے آتے ہیں اور راجستان میں کس طرح سے کوئی حل نکلتا ہے ستہ کے سنگھرش کا جی بلکل دیکھئے جہاں تک یاترہ کا جو ویجولائزیشن ہے جو اس کا آپٹکس ہے وہاں پہ ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ ایک ساتھ چل رہے ہیں اور بہت کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہاں پر سچت پائلٹ اور اشو کہلو ایک منچ پہ آئے تھے یاترہ کو یاترہ کے پہلے ایک سکتی کا جائزہ لینے کے لیے سب سے پہلے وہ یہ بات آئے تھے کہ جونوں نیتا ایک منچ پر دیکھیں سمنوے دیکھیں ان کے بیچ میں اور ایک تا کا ایک سندیش دیا جائے دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ یاترہ کا روپ دیکھیں گے تو یاترہ کا روپ تھوڑا سا انٹرسٹنگ اس لیے ہے کیونکہ یہ صرف موروی راجستان سے ہی نکل رہا ہے اور کاؤگریس کو لگتا ہے کہ جہاں گوجر مینا اور جو یہ ووٹ بینک ہے یہاں پر ان کا اچھا پردرشن ہو سکتا ہے اگلے چناب میں تو یاترہ کا جو روٹ ہے وہ بھی صرف ایک طرف راجستان سے نکلے گا باقی راجستان کو نہیں چھوے گا تو یہ دونوں جو راجتی تک مجھے ہیں یہ مہتپون ہے اور اس پر نظر رکھنا ضرور جی شکریہ ہر شاہ اس پوری جانکاری کے لیے تو مدی پردیش کے جھالا وار زلے سے یہ جھالرا پاتن جھالرا پاتن سے راجستان میں پرویش کر رہی ہے یاترہ اور اس دوران کاؤگریس کے سبھی دھڑوں پر نکلے گی کس طرح وہ ایک ہو کر کاؤگریس کی اس بھارت جوڑو یاترہ میں کاؤگریس کو بھی جوڑے رکھتے ہیں وقت تک کاؤگریس کاؤگریس